ایک اور مسلم دھرمستھل پر لاؤڈ سپیکر سے ازان کو لے کر بحث کا دور جاری ہے تو دوسری طرف ہنمان جہنتی کے دوران شبھہ یاترہ پر پتھرہ ہونے سے ماحول گرم ہے وہیں سپیچ لخناؤ سے سٹے زلے بارابنکی میں ہندو مسلم اکتا کی انوکھی مثال دیکھنے کو مل رہی ہے بارابنکی زلے کے کاراگار میں مسلم قیدیوں کے ساتھ ایک درجن سے زیادہ ہندو قیدی بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں جیل پرشاسن کی اور سے ان روزہ داروں کو بقاعدہ افطار بھی کرائے جاتا ہے مسلم قیدیوں کے ساتھ ہندو قیدی روزہ رکھ کر سانپردائک سوہرد کے انوکھی مثال پیش کر رہے ہیں ہندو قیدیوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر بار ایسے روزہ رکھتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ سال پہلے کاراگار میں قریب دو سو ہندو قیدیوں نے مسلم قیدیوں کے ساتھ روزہ رکھ کر ایک نئی شروعات کی تھی تب سے لے کر آج تک ہندو قیدی جیل میں روزہ رکھ کر ہندو مسلم اکتہ کی انوکھی مثال قائم کر رہے ہیں جیل میں اس سمیں قریب چودہ سو قیدی ہیں جن میں سے اس بار رمضان کے پفتر مہینے میں کل ٹھائی سو قیدی روزہ رکھ رہے ہیں ان میں سے کئی مسلم قیدی تو ایسے ہیں جو ہر روز روزہ رکھتے ہیں وہیں پندرہ ہندو قیدی بھی مسلم قیدیوں کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں جیل پرشاسن کی اور سے روزہ رکھنے والے قیدیوں کو افتار کے سمیں خجور، دودھ اور چائے سمیت سبھی ضروری چیزیں دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کھانے کے سمان کی ویوستہ کی گئی ہے ہندو قیدی بھی مسلم قیدیوں کی طرح دنبھہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ صبح تین بجے اٹھ کر سہری کرتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ رکھتے ہیں ہندو مسلم اکتا کا ایک مثال دیکھنے پہ نفتی ہے اس بار کیا ویوستہ کری گئی ہے اور کیسے کیا کرا گیا ہے ہمارے لگ بھک ڈھائی سو بندی روزہ رکھے ہوئی ہیں جس میں پندرہ ہندو بھی ہیں تو ان کو جو ہے ایک میٹن کا بھوزن بھی دیا جاتا ہے باکہ ان کے لیے جو پرسکائی بھائی آئیٹمز روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے باربنکی کے جیلر نے بتایا کہ جیل میں اس طرح کے مسلم ہندو بھائیچارے کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے ان سب ہی کے لیے ایک وقت کے بھوجن کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ روزہ داروں کے لیے جو جو بھی چیزیں ضروری ہیں اس سب کی جیل میں ویوستہ کی جا رہی ہے روزانہ افتار کے لیے بھی خاص کھانا بنایا جاتا ہے کاریب دھائی سو لوگ یہاں پہ روزہ رکھے ہوئی ہیں اور اس میں پچیس ہندو بھی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سب ہی لوگ سب بھاؤ پربا کہتے ہیں اور کئی ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں اور کئی محمدن بھی ہیں جو کی نورات مغرط بھی لیتا ہے بلکل یہ بہت اچھا سندیج دیتا ہے اور باہر بھلے لوگ آپس میں ڈیفرینسز ہوں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہیں اور ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں کوئی بھی بہر بھاؤ نہیں رہتا ہے اور بہت اچھا صدحاؤ کا نمونہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیل کے اندر سامپردائک سوہارت کا یہ ایک شاندار اُدھارڑ ہے جیل میں ہندو مسلم قیدی ایک خوبصورت سندیج دے رہے ہیں وہی ان جیل کے دیواروں کی باہر کی تصویر بلکل اُلٹ نظر آتی ہے یہاں کے قیدیوں کا بھی کہنا ہے کہ جو سندیج جیل کے اندر سے دیا جا رہا ہے وہ باہر سماج میں بھی دیکھے موسیقی